آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھاک ہوں تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن نہاری تو آئیے اس کے لئے کچھ انگریڈنٹس ہیں جو آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سب اس میں شامل ہوں گے پیاس ادھر قسم کا پیسٹ نہاری مسالہ وہ تھوڑی سی پیسی میں مرچوں ہندی میں نے اس میں مزید ایٹ کر دیتی تو ہم یہ سب اس میں انگریڈنٹس شامل ہوں گے اور یہ چکن ہے آدھا کلو سب سے پہلے ہم فتیلے میں آئل کرم کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم اپنی جو پیاس ہے وہ شامل کر کے اس کو نکال لیں گے ہمی پیاس آگے اس میں سے فرائے کر کے نکال لیں گے اگر کہ ہماری پیاس تقریباً فرائے ہونے کے قریب ہے اس کو میں اس کے بعد فرائے کر کے اس میں سے نکال لوں گی یہ میں نے ساری فرائے پیاس نکال لی ہے اس کے بعد اس میں اپنے مسالے اٹھ کر دیں گے اور ان مسالوں کو اچھی طرح سے چکن میں فرائے کر دیں گے یہ مسالے سارے چکن میں اچھے سے فرائے ہو جائے یہ سارے میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو میں اچھے سے بھول لوں گی کہ اپنا آل چھوڑ دیں یہ دیکھیں ہمارے ناری کی شکل کتنی پیاری لگتا ہے اس کو میں اچھے سے بھون لیا اور اس کا آئل الگ ہو گیا اس میں سے میں آئل ایک باول میں نکال لوں گی تاکہ جب ہم اس کو بعد میں اپنی ناری میں شامل کر سکیں اور یہ دیکھیں تقریباً ٹو ٹیبلی سپون کے قریب آٹا ہے اس کے اندر میں فانی شامل کر کے اس کو ایک مکسچر بنا لوں گی اور اسے بھی ہم اپنی ناری میں اٹھ کریں گے تو ہم یہ وہ سو لوگ اس میں بیسن بھی اٹھ کرتے ہیں لیکن میں اس میں آٹا اٹھ کرتی ہوں اور اس میں میں آٹا دو تقریباً دو ڈھائی ٹیبلی سپون اس میں آٹا ہے وہ میں اس میں پانی کے ساتھ مکسچر بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ناری میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اس مکسچر کو میں اب اس نہاری میں اٹھ کرنے لگی ہوں اور اس میں آہستہ آہستہ اسپون بھی چلاتے جائیں گے کہ ہمارا نیچے آٹا لگے نہ اس کے بعد پھر ہم اس میں تقریباً دو دو کپ یا ڈھائی کپ پانی ڈال دیں گے میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں دو کپ کے قریب اور جتنی آپ کو گریوی رکھنی اس حساب سابس میں پانی ڈالیں اور نمک میں نے مسالوں میں اٹھ کر دیا تھا تو آپ اپنے حساب سے حسبی ضرورت نمک اٹھ کیجئے گا جوش آگیا ہے اور اس کی گریوی بھی دیکھ لیجئے آپ کہ اس کیسی بنی رہی ہے پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز پسند آئیں تو اس میں اچھے اچھے کمنٹ کیجئے اور آگے شیئر کیجئے اس کے بعد جو میں نے پیاس بچی تھی اس تھوڑ اسی پیاس کو میں نے ایک الگ پین میں آئل ڈال کی تھوڑ اسی پیاس کو اس میں میں نے فرائک کیا ہے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی اپنی نہاری میں شامل کر دوں گی یہ تقریبہ ہم نہاری میں اینڈ میں بھاگار لگا رہے ہیں جس سے نہاری کی شکل بہت اچھی آ جاتی ہے یہ فرائی ہو گئی ہمیں اس کو اپنی نہاری میں اٹھ کر دوں گی ہم نے بھاگار لگا دیا ہے اوپر نگ میں اب ہم اس میں نمائے میں شامل کر دیا اس کے بعد جو ہمارا آئل بچا تھا وہ بھی ہم آئل بچاLab میں شامل کر دیں گے جو ہم نے اس کا اسٹارٹ میں روگن جب اس کو بھونا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو آئل نکال لیا تھا وہ بھی ہم اس میں اینڈ میں شامل کر دیں گے تو اس سے ہماری نہاری کی شکل بہت پیاری آئی گیا اب یہ دیکھیں اس کو میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں جو میں نے آئل نکال آتا اس کا جب اس میں شامل کریں گے تو بلکل ہوتل جیسی نہاری لائے گی آپ اس کو بنا کے اس کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر کے بھی بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا اور اس کے بعد یہ ہمیں نہاری تیار ہے اب اس کو ہم نیمو ادرگ مرچو اور ہردنی کے ساتھ سرف کریں گے آپ اسے چاہیں تو تمدوری نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ ہماری نہاری ریڈی ہے اچھا اب آپ سب سے اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ